جی سوال بتائیے پلیس سوال یہ ہے میرا کہ قرآن کی آیت ہے الراشی والمرتشی قلاہما فن نار رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں تو ہمارے ملک پاکستان میں کافی ادارے ہیں میں ادارے کا نام دینا نہیں چاہتا اور ہندوستان میں بھی ہوں گے اور والی ملک میں بھی رشوت دیتے ہوں گے تو ہمارے ملک میں یہاں بہت چھوٹی سی کام کام کے وجہ سے رشوت دینا پڑ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو پھر اس کے لئے ہمیں کیا کہلے دوشی کون ہے ہم یا جو اس کو دے رہے ہیں ہم وہ ہیں ایسا آپ نے کوئی کچھ دربی میں کہی اور کہا قرآن میں لکھلا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جہنم میں میں اسی کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں جانتا حدیث میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں جان لکھا ہے رشوت حرام ہے سور بخرا ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر 188 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں don't use your wealth آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم جج کو اپنے ججمنٹ سے تبدیل کرنے کے لئے تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت کھا سکے do not use your wealth as a bait for judges in order to eat other people's wealth یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بخرا سورہ دو آیت نمبر 188 یہ جو بولے رشوت لینے والا دینے والا نار میں ہے حدیث ہے قرآن کی آیت میں ہے سوری سر اب سمجھے نا نیسے عربی میں آپ نے کیا بولا میں سمجھانے یہ حدیث میں آتا ہے قرآن میں بھی رشوت حرام ہے حدیث میں بھی آتا ہے لیکن یہ حدیث میں کہانے ہی لکھلے کر نار میں جائیں گے یہ لکھائے کہ آپ اپنی دولت کو استعمال مت کرو جج کو بیٹ دینی کے لئے رشوت دینی کے لئے رشوت دینی کے لئے تاکہ آپ دوسرے کی دولت حضم کر سکے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 188 188 آپ کا سوال تھا کہ رشوت دینے والا غلط کہ رشوت لینے والا غلط یہ سوال تھا آپ کا جی سر دونوں جی سر دونوں غلط لینے والا بھی غلط دینے والا بھی غلط بہت مجبوری ہوتا ہے اس وجہ دینا پڑ جاتا ہے سر مرنہ کام نہیں ہوتا دوڑ دو کام لو آم دور کے اوپر رشوت دینا حرام میں لیکن یہ آیت کا آپ مطالعہ کریں گے تو کئی علماء کہتے ہیں اس میں لکھا ہے آپ رشوت من دو اگر آپ کس کا مال ہڑپ کر سکے تو کچھ رشوت جائز ہے کچھ مثال کے طور پہ آپ کا لائسنس نہیں بن رہا ہے اور آپ جانتے ہیں میں گاڑی چلانا جانتا ہوں یہ ہر ٹائم مجھے پفیل کرتا ہے جی سر اس کے پہلے مثال دنگم میں پہلی بار جب باکستان آیا تھا انیس سو ایک تی آون نینٹی نینٹی ون میں نینٹی نینٹی ون میں آیا تھا ہمیں تو میں پہ بھوت لگی تھا کتابی جی قرآن تھی تو میں ٹرین میں چڑھا تو وہ ویٹ تھا تو ٹی سی آتا ہے ٹائم ٹائم اس تیم تو کون جاکر نای کو جانتا ہی نہیں تھا آج تو ما شاء اللہ جاؤں گا تیم تو سب پہچھا نہیں اس تیم کون جانتا ہی نہیں تھا ٹیکٹ ٹیکٹ یہ کیا ہے سوازن کرو جازہ ہو گیا تو کھولی مجھے بولا بھائی صاحب جی سید کھولی نے بولا بھائی صاحب جو پچاس روپیہ دے تو میں پاس کراؤں گا میں بولا رشوت غلط ہے تو وہ ٹکٹ بارا نے مجھے اندر لے گیا میں نے میری دعوتی کام شروع کیا باہر نکلے وہ اس نے کہا وہ ٹکٹ کلیکٹر نے ایک شرط پر آپ کو چھوڑوں گا آپ کو میں سا چائے پینا پڑے گا تو میں بولا ٹھیک ہے وہ ٹکٹ والا کتنا پیدا دیئے 10 روپیہ دیئے نا نہیں دیا کتنا دیئے نہیں دیا جھوٹ کیوں بولتا ہے اس کو یقین ہے کہ ٹکٹ والا بینا پیسے مجھے چھوڑے گا اتنی رشمت ہے یہاں آپ سمجھے وہ تو مجھے جانتا ہے نیتا میں ڈاکٹر داخل نہیں ہوں رب انہ کتنا پیسے دیا نہیں دیا کتنا دیا پولونا صاحب دو سو روپیہ دیا نہیں دیا پولونا صاحب جھوڑ کیوں بولتا ہے مجھے جھوڑ بولتا ہے انہیں سب پاکستان کو سو فیصد پتائے گا رشوت کے بنا چھوڑے گا نہیں لیکن اللہ کی جب مدد رہتی ہے تو چھوٹ سکتا ہے سمجھے آپ نا میرے پاس قرآن کی کتاب تھے ترجمہ تھے باتنے کے لئے لے کیا تھا سمجھے نا تجھے غلط فہم ہے کہ رشوت کے بنا کام نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ مجھے تو رشوت دیتا ہے نہیں لیکن علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ رشوت سے آپ دوسرے کا حق نہیں مارتے تو اجازت ہے مثال کے طور پر آپ کو لائسنس گاڑی کا لائسنس ہے آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں تو یہ بھائے رشوت دے کے چھوڑے گانے آپ رشوت دیتے ہیں تو آپ گنے گانے لینے والا گنے گار سر یہی کچھ نہ تھا لیکن یہ بہت کم موکے سے بہت کم اوہ ویڈ کے لشوت دوں گا تو میں گنے گار کیونکہ میری گلتی ہے آپ سمجھے نا جی سر اگر اوہ ویڈ کو ٹکٹ کلیکٹوں میں رشوت دیا میں کیا کروں گا پانچتو ڈھنڈ بھروں گا مجبوری کیا ہے بھائے اوہ ویڈ کیوں لے کے گئے آپ کیوں لے کے گئے ابھی آپ کو مثال دوں گا میں آرہا تھا ہمارا ہجار کلو تھا پی آئے کے میں نے سی اوہ سے بات کیا ہوں نام نہیں لیتا ہوں کون سی اوہ کنٹری مینجر سے بات کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بھولا ٹھیک ہے بھائے چھے لوگ جا رہے تھے میں نے بھولا بھائے پانچتو چھے سو کلو جادہ ہے ہاں ہاں نروبز مجھے ففٹی پرسنڈ ڈسکاؤنڈ دوں گا میں بھولا بھائے ففٹی پرسنڈ ڈسکاؤنڈ کے بجدے میں اور چار لوگ کو لے گیا اور سستہ پڑھیں گا نا بھولا دینے کے تو فری دے مدد مدد ٹھکرا دیا میرے پی آئے پاکستان آئی لائن ارے انڈین میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹرز آکر نیک کو دیکھیں گا ہجار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں میرے ویزا پہ لکھا اور آپ کا سینو پاکستان کا بولتا ہے ففٹی پرسنڈ ڈسکاؤنڈ دیں گا چارج کر رہے ہیں ایک سو دس رنگٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹرز آکر نیک سٹیڈ گیسٹ ہے اور وہ تین سو کلو چھوڑنے سکتے ہیں بولتا ہے ففٹی پرسنڈ ڈسکاؤنڈ دیں گے مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنڈ میں نے چار لوگ چھے لوگ کال لکھیا میں نے سامن لکھیا سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے بڑھ یہ پاکستان کا حال انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا ڈاکٹر صاحب ہے جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے یہ انڈیا ہے آج کے تاریخ میں بھی موڈی غلط ہے انڈیا نہیں انڈیا غلط نہیں ہے موڈی غلط ہے موڈی آج کے لنے رہے گا جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں کہتا ہوں میں چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ مجھے لارے تکبیر اللہ ساکر نائد سریشتہ کیا لا الہ الا اللہ جب ہم دعوت کرتے ہیں انڈیا میں ہندو لوگ ہندو لوگ میں نے پاؤں چھوڑتے ہیں میں بولتے ہیں بھائی غلط ہے بھائی حرام ہے بولتے ہیں ڈاکٹرز آکر نائے کی بیگ نہیں کھولیں گے ہم اتنے جگہ میں انڈیا سے گھوما پچاس لوگ کو لے کے گیا کبھی اور ویڈ جائے نہیں میں نے ہندو لوگ بولتے ہیں بھائی یہ تو بھائی بھگوان کا آدمی ہے مینیجر ہے مینیجر یہاں تو میں سی او سے بات کرتا ہے اورے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا فین ہوں یہ حال ہے یہ حال ہے ہمارے دیش کا ایک سٹیٹ گیشت آ رہا ہے شوٹنگ کرنے کے لئے سامان لے کے آ رہا ہے کتنی افسوس کی بات ہے بھائی سا کچھ نہیں ہے بھائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ حال ہے ہمارے دیش کا پاکستان کا جس کو میں دل سے چاہتا ہوں میں اگر ہندوستان کی ہجرت کیا وہ صرف موڈی کے وجہ سے جو مزہ وہاں آتا ہے اور مجمع اس سے بڑا دس دس لاکھ وہ ایک لاکھ بہ لگا دس دس لاکھ اور اردو میں بات کرنے کیوں لگا میں میرے بامبے کے پولیس کمیشنر بولتے ہیں داکر بھائی کیونکہ داکر بھائی بولتے ہیں ایفریون لفز یو لیکن میں آپ سے ناراض ہوں میں نے کیوں ناراض ہے بھائی آپ کا میسیج آپ ہندی میں دینا چاہے اردو میں کیوں آپ کے چاہنے والے اتنے آپ اردو میں تقریر کرو تو میں خوش ہوں گا تو کیونکہ بامبے کا ہندو پولیس کمیشنر 2004 یا 5 کی بات ہے مجھ سے جبر جستی کراب ہندی میں اردو میں تقریر کرو تو مسلمان اور ہندو سجھ رہیں گے اور پھر میں شروع کیا تقریر کرنے کا اردو ہندی میں ایک ہندو کے بولنے سے اس کی محبت سے تو ہندو اور مسلم میں اتنا اچھا بھائی چارہ انڈیا میں یہ کچھ پولیٹیشن کا پروپلم ہے پولیٹیشن تو مجھے موڈی سے گلا شکوا ہے تو موڈی اگر غلط ہے تو انڈیا کو کیوں غلط کر رہے بھائی موڈی غلط ہے اور انشاءاللہ آگے رہے گا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سمجھے نا تو آپ اگر دیکھیں گے کہ وہاں بھی ہم بڑ جتنے بڑے پروکرام مممے میں کے دنیا میں کدھر نہیں کیے وہ موڈی نے آکے بن گیا ہم بڑے بڑے کانفینس کیے ماشاءاللہ تو یہ پولیٹکس میں پولیٹکس کی قریب بھی نہیں تو جا چکے رشوت کا سوال ہے آپ کا اگر کوئی چیز اٹک گیا جو حق ہے اس میں اگر رشوت دے تو بہت کم تائم ایسا ہوتا ہے اور تو رشوت لینے والا غلط دینے والا کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ماف کرے گا میں لیکن وہ بھی نہیں مانتا ہوں لیکن اکثر انڈیا میں پاکستان میں جانتا ہے نہیں میں انڈیا میں میں کہتا ہوں کہ کرپشن ہائے آپ جانتے ہیں پاکستان میں شاید وارہ ہے کوئی بھی مسلم اگر دو لاکھ روپے سے زیادہ کماتا ہے اور دھندا کرتا ہے نائنٹی فائی پرسن وہ حرام کرتا گیا رشوت دیتا گیا آپ سمجھ رہے ہیں رشوت کے بھی نہ گاڑی چلیں گی نہیں ریال ایسٹیٹ کے اندر انڈیا میں رشوت تو تو میرے بھو سے دھنڈے ما شاہ اللہ کوئی بھی دھنڈے میں رشوت دیتا نہیں ہوئے وہ دھنڈا کرتا ہی نہیں ہو کیا مجھ بری ریال ایسٹیٹ میں رشوت جو اکثر دھنڈے میں رشوت ہمارا میڈیکل پروفیشن دا ما شاہ اللہ اس میں اس میں بھی رشوت ہے اگر میں رشوت دوں گا تو پانچ منا زیادہ کماؤں گا اللہ تعالی جھولی میں جاتا ہے تو کیا رشوت دینا پیسے کی محبت ہی کیا تو اکثر لیکن جتنے رشوت ہوتے دھنڈے والے بزنس کے یہ نائنٹی فائن پوسن حرام ہے اگر آپ بزنس میں آپ کا لائسنس پاس کرتے آپ دوسرے کے لائسنس کو روک رہے تو اکثر جتنے رشوت ہے وہ حرام ہے لیکن اکثر بزنس میں چاہے انڈیا میں اور پاکستان میں حرام کام کرنے پڑتا ہے اکثر میرا حصول کیا ہے اگر آپ رشوت دے کے کماتے ہیں ایک عرب روپیہ پورا ایک عرب بھی آپ اگر ڈونیشن میں دیں گے تو بھی نیگٹیف میں رہیں گے رشوت دینے کہ آپ کو نیگٹیف ہزار پوائنٹ ملا ڈونیشن دینے کہ پلس سو پوائنٹ ملا آپ نیگٹیف نینہنہنڈ پوائنٹ ہو گئے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گریب انسان کو جنت میں جانا آسان ہے امیر انسان کی حساب کتاب ہوئی ہی ابھی میرا میرے بزنس میں پارٹنر اللہ تعالیٰ میجر شیئر ان کے ہے تو مجھے فرقی نہیں پڑتا نقصان یا فائدہ آپ سمجھ رہے میرا بگیش شیئر اولڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو چارٹیج دینے کا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے جھولی میں داتا اللہ تعالیٰ یہاں سے پیسہ دیتا ہے وہاں سے پیسہ دیتا ہے لیکن داؤتی کام کے لئے بہت پیسہ لگتا ہے چانے والے بہت ہے میرے لیکن رشوت عام طور پر دینے والا بھی جھنم میں لینے والا بھی انلس آپ اپنے حق کے لئے رشوت دینے میں اگر آپ کس کا حق مارتے اور اکثر رشوت میں حق مارتے محساب کے طور پر آپ تینڈر دیئے تینڈر میں کوئی آپ کا اقلق آپ کو تینڈر کے لئے تینڈر کا میں امون بولوں گا آپ کو پیسہ دیتا ہے یہ حرام ہے کہ آپ کا لائسنس اٹک گیا لائسنس پاس کرنے کے لئے آپ کوئی منسٹر کو پیسہ دیتا ہے یہ حرام ہے تو اس میں دونوں دونوں غلط دینے والا لینے والا تو اکثر رشوت میں دونوں غلط ہوتے دینے والا لینے چند ایسے قصے ہیں یا واقعی ہے جس کے اندر آپ اپنے حق کے لئے لڑے آپ کو ڈائیونگ آتی ہے جان مجھ کے آپ کو فیٹس کر رہا ہے جب تک میں پیسہ نہیں دوں گا یہ فاس نہیں کریں گا اس تائم آپ کچھ پیسے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا لیکن لینے والے کو حرام ہے لیکن عام طور پر رشوت دینا لینا دونوں حرام ہے اب دانسے تو قشن